السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ النور صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامن المتن الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ يصلنا على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علی وصلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا مل جانا محمد بارک وصلم صلو علی صلو علی صلو علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وصلم شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہیں جنہیں مل جائے دولت شہادت کی شہادت پاک ہستی زندگی زندہ جاوید ہوتی ہے شہادت پاک ہستی زندگی زندہ جاوید ہوتی ہے یہ رنگی شام سبح عید کی تمحید ہوتی ہے یہ رنگی شام سبح عید کی تمحید ہوتی ہے کل میں توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین صدق اللہ المولانا نظیم وصدق رسولہ النبی الامن المتن الكریم ان اللہ وملائکتہ ہی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وصلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا مل جانا محمد بارک وصلم صلو علی صلاتا سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وصلم خطبہ مسنونہ کے بعد بہت ہی مشہور آیت کریمہ قد جاکم من اللہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ترجمہ بغور سمات فرمائیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے آ گیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اللہ تبارک و تعالی نے نور کا ذکر فرمایا مفسران کرام نے ذکر فرمایا کہ نور سے مراد آقا کائنات ہیں رحمت للعالمین ہیں نبیوں کے نبی ہیں دونوں جہاں کے آقا وہ داتا ہیں اسی نور کی بارگاہ میں جب کوئی پہنچتا ہے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے کہ نور اسے کہتے ہیں جو روشن ہو چمکدار ہو اور دوسروں کو اغیار کو وہ روشن کر دے چمکا دے چمکدار بنا دے مثال کے طور پر میں سورج کو لیتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو سورج جب سورج کو صبح کو تلو ہوتا ہے تو وہ سورج چمکتا ہے دنیا کو روشن کر دیتا ہے سورج چمکتا ہے اندھیرے پن کو دور کر دیتا ہے سورج چمکتا ہے رات کی رانی کو دور کر دیتا ہے دین کے اجالے پن کو ہمارے درمیان پیش فرما دیتا ہے یہ سورج کی خاصیت ہے گویا کہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ جس پر وہ پڑے اس چیز کو وہ چمکا دے خود چمکدار ہو اور دوسرے کو بھی چمکدار بنا دے یہ نور کی خاصیت ہے قرآن کہتا ہے میرے نبی پاک کو نور پتا چلا کہ آقای کائنات وہ نور ہیں جو خود تو چمک رہے ہیں اور دوسرے کو بھی چمکا رہے ہیں چمکا رہے ہیں حضرت ابو بکر آگئے حضرت ابو بکر صداقت کا تاجور بن کر چمک رہے ہیں حضرت عمر آگئے عدالت کا تاجور بن کر چمک رہے ہیں حثمان غنی آگئے سخاوت کا تاجول برکت چمک رہے ہیں حضرت علی آگئے شجاعت کا شہنشاہ بن کر چمکے جو بھی آیا نبی کی بارگاہ میں چمکتا چلا گیا چمکتا چلا گیا قربان جائیے نوازہ رسول کی باری آئی امام حسن حسین کی باری آئی وہ امام حسن حسین جو نانا جان کی گود میں کھیل رہے ہیں جو نانا جان کی گود میں کھیلے ہیں نانا جان کے کندوں پر سوار ہیں قربان جائیے جو نبی کی بارگاہ میں آیا وہ چمکتا چلا گیا جو نبی کی گود میں کھیلا ہو وہ کتنا چمکا ہوگا اس کی چمک کی کوئی انتہا نہیں ہوگی یہی تو وجہ ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں تو مدینہ میں امام حسین چمک رہے ہیں مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں قربان جائیے مکہ میں حسین چمک رہے ہیں نبی پاک کی گود میں ہیں تو حسین چمک رہے ہیں جب تک ماں کی آگوش میں ہیں حسین چمک رہے ہیں کربلا میں آئے حسین کربلا میں چمک رہے ہیں حسین کربلا میں چمک رہے ہیں بات آگئی شہادت کی تو قربان جائیے حسین شہید شہدہ بن کر چمک رہے ہیں ایسے شہید بن کر چمک رہے ہیں جن کی مثال کوئی خیامت تک پیش نہیں کر سکتا ہے وہ شہید جسے شہید شہدہ کہا گیا وہ فقط امام حسین ہے درود پاک پڑے اللہ امام صلی علیہ سیدنا و مولانا مل جانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتا سلاما علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کربلا کی سرزمین ہے کربلا کی سرزمین ہے امام حسین میدان جنگ میں حاضر ہے بات آگئی چمکنے کی بات آگئی چمکنے تھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے چمکنے والے کیسے کیسے چمکے نبی پاک کا وہ پیارا نواسہ کربلا میں جب تلوار لے کر کھڑا ہو گیا قربان جائیے گا وہ اس وقت کیا بن کر چمک رہے ہیں حضرت ابوبکر کی صداقت بن کر چمک رہے ہیں قربان جائیے حضرت عمر کی عدالت بن کر چمک رہے ہیں حضرت عثمان کی سخاوت بن کر چمک رہے ہیں اور حضرت علی کی شجاعت بن کر چمک رہے ہیں ایسے شجاعت جنہیں شہر علی خدا کا تاجور کہا جاتا ہے ایسے شجاعت جنہیں حضرت علی کے شہر خدا کا شیر کہا جاتا ہے اس طریقے سے امام حسین چمکے اس طریقے سے چمکے کہ وہ دنیا میں چمکے جب تک دنیا میں تھے دنیا میں چمکتے رہے اور جب دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ آخرت میں چمک رہے ہیں اور چمکتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی چمک جب جنت میں ہوگی میرے سرکار نے فرمایا جنتی جوانوں کا سردار کوئی ہے تو میرا حسین حسین ہے پتا چلا کہ جنت میں حسین اگر چمکیں گے تو جنتیوں کا سردار بن کر چمتے ہیں درد پاک پڑے اللہ امان صلی علیہ السیدنا و مولانا مل جانا محمد بارک و سلم صلی علیہ السلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے امام حسین کی بات چلی ہے تو امام حسین کی تھوڑی دیر اور بات ہو جائے تھوڑی دیر اور بات ہو جائے امام حسین رضی اللہ تعالی انہو جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ حفوظ ہوتے ہیں وہ تاریخ پانچ شابان المعظم چار ہجری کو اس خاکدان گیتی پر جلوہ حفوظ ہوتے ہیں آقای کائنات نبیوں کے نبی سارے جہاں کی آقا کان مبارک پر آزان پڑھتے ہیں اپنے نواسے کے لیے دعا فرماتے ہیں اور قربان جائے ساتھوے دن آقای کائنات نے اپنے نواسے کا عقیقہ فرمایا آقای کائنات نے اپنے نواسے کا عقیقہ فرمایا لیکن جب نام کی باری آئی تو مصطفیٰ نے ایسا نام رکھا جو دنیا میں اس نام سے پہلے کبھی بھی اس نام کو ظاہر تک نہیں کیا گیا اللہ کے رسول نے اس دن امام حسین کا نام حسین رکھا امام حسین کا نام حسین رکھا بات آگئی تھی پیدائش کی تو قربان جائیے پیدائش میں بھی حسین چمک رہے ہیں اس طریقے سے چمک رہے ہیں کہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہمارے آقا کی چچی جان جن کا نام ام الفضل ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کیا دیکھا خواب میں وہ کیا دیکھتی ہیں خواب میں یوں دیکھتی ہیں کہ آقای کائنات کے جس میں اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر ام الفضل کی گود میں ڈال دیا گیا ام الفضل پیدار ہوئی بڑا پریشان ہوئی رات بھر نیند نہیں آئی صبح کی نماز پڑھیں صبح ہی فوراں نماز کے بعد آقای کائنات کی بارکہ میں حاضر آ گئیں کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جو میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے ایسا خواب دیکھا ہے جو میرے بدن کو جھنجلا کر رکھ دیا ہے ایسا خواب دیکھا ہے جسے بیان کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے مصطفیٰ نے فرمایا نبیوں کے نبی نے فرمایا چچی جان ایسا خواب دیکھا ہے آقای کائنات کی بارکہ میں ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ میرے اندر بولنے کی جرت نہیں مل پاتی ہے میرے اندر جرت نہیں ہوتی کہ میں ایسے خواب کو آپ کے درمیان بیان فرماؤں آقای کائنات نے فرمایا چچی جان تمہیں نہیں معلوم تم کن کی بارکہ میں کھڑی ہو نبیوں کے نبی کی بارکہ میں کھڑی ہو سارے جہاں کے آقا کی بارکہ میں کھڑی ہو یہاں اپنا خواب بیان نہیں کرو گی تو کس کی بارکہ میں اپنا خواب بیان کرو گی ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسمِ اقدس کو کٹ کر ایک ٹکڑا گوشت میری گود میں ڈال دیا گیا ہے قربان جائیے ایسا خواب ہے جو ہر انسان کا ذہن ہر انسان کا دل جھنجلا دینے والا خواب تھا مگر آقای کائنات جب اس خواب کو سنتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں چچی جان پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرانے ہیں آقای کائنات نے کہا ہاں ہاں میں مسکرانے لگتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں اس لیے رہا ہوں کہ میری اس خواب کا مفہوم اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ کے بطن سے لڑکا پیدا ہونے والا ہے لڑکا پیدا ہونے والا ہے قسم خدا کی اس خواب کے بعد تین دین کے بعد امام حسین اتھاقہ نے گیتی پر جلوہ افروض ہوئے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ آقای کائنات غیب کی خبر بتا رہے ہیں امام حسین اپنی ماں کے آغوش میں ہیں اور مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ بچہ آنے والا ہے کہ بچی آنے والی ہے آقای کائنات نے ظاہر فرما دیا کہ فاطمہ ظاہر فرما دیا کہ فاطمہ کے بطن سے جو پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ لڑکا ہے پتا چلا کہ آقای کائنات کو علم غیب ایسا ہی تھا جیسا کہ اللہ نے انہیں عطا فکر درد پاک پڑے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محل جنہ محمد انبارکو صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین بچپنے کی بات آ گئی ہے پیدائش کی بات آ گئی ہے تو یہ تو پیدائش کی بات تھی بچپنے کی بات میں تھوڑی دیر آپ کے حوالے کروں امام حسین چھ یا سات سال کی عمر ہے گئے مسجد دونوں بھائی ساتھ میں امام حسن بھی ہیں امام حسین بھی ہیں ایک شخص کو وضو بناتے ہوئے دیکھا لیکن وضو بنانے میں انہوں نے غلطی کی تھی ہاتھ جہاں دھونا تھا مکمل طور سے نہیں دھو رہے تھے چہرہ جہاں تک دھونا تھا مکمل طور سے نہیں دھو رہے تھے مساہ کرنے کا جیسا کہ حکم تھا ویسا مساہ نہیں کر رہے تھے پاؤں کے دھونے میں کمی آ رہی تھی امام حسین نے جب اس چیز کو دیکھا تو امام حسین نے ڈائریکٹو شخص کو نہیں ٹوکا یا یوں نہیں کہا کہ آپ کا وضو غلط ہو رہا ہے بلکہ امام حسین چھ سال کی عمر میں تعلیم مصطفیٰ دے رہے ہیں تعلیم مصطفیٰ دے رہے ہیں اے حسن میں وضو فرماتا ہوں میرا وضو تو دیکھ لینا میرے وضو میں کوئی کمی ہوگی تو مجھے خبر دے دینا مجھے بتا دینا کہ حسین تیرے وضو میں یہ کمی ہے میرے وضو کو دیکھنا جب میں وضو بنا لوں گا اس کے بعد آپ وضو فرمائیں گے میں دیکھوں گا قربان جائیے گا جو شخص وضو بنا کر اٹھا تھا وہ حسین کی باتوں کو سنا تھوڑی دیر کیلئے ٹھہر گیا اور وہ سوچنے لگا یہ چھوٹا سا بچہ کیسا وضو فرماتا ہے میں بھی تھوڑا دیکھنوں قربان جائیے امام حسین نے وضو فرمایا چہرے کو دھویا بال اگنی کی جگہ سے تھوڑی تک چہرے کو دھویا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پاؤں کو دھویا ٹکنے تک ہاتھوں کو دھوکا دھویا کہنو سمیت جیسا کہ وضو فرمانے کا حکم میرے سرکار نے فرمایا ہے قرآن میں اعلان ہوا ہے ایسا ہی نواز رسول نے جب وضو فرمایا امام حسین نے کہا بھائی تمہارا وضو بہت اچھا ہے میں اب وضو فرماتا ہوں میرا وضو دیکھو قربان جائیے گا امام حسین وضو فرمانے لگے امام حسین دیکھنے لگے جب وضو زفارد ہوئے امام حسین نے کہا بھائی آپ کا وضو بہت اچھا ہے قربان جائیے آپ کا وضو ایسا ہی ہے جیسا کہ نانا جان کا وضو تھا قربان جائیے وہ شخص جنہوں نے وضو بنانے میں غلطی کی تھی انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے وضو بنانے میں غلطی تھی مجھے ہاتھ گھنیوں سمیت ہونا تھا میں ہاتھ کو نہ دو سکا ٹیکنوں سمیت پاؤں کو دھونا تھا میں نہ دو سکا امام حسین کے اس تعلیم سے اس شخص کو یہ تعلیم حاصل ہو گئی کہ وضو کے ارکان میں کہاں کہاں تک دھونا فرق ہے انہوں نے فوراں وضو بنایا انہوں نے فوراں اپنے وضو کو دھورایا اب پورے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بچپنے میں جب بچپنے میں وضو فرماتے ہیں تو نانا جان کی امت کو وضو بنانے کا درست دیتے ہیں اور جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو امام حسین اسی وضو کے ذریعے سے جو نماز ادا کی جاتی ہے اسی نماز میں اہم نماز 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 ہے اسی اہم نماز نماز ہے لیکن نماز میں اہم سجدہ ہے اسی سجدہ کو کربلا کی زمین میں بتا رہے ہیں اے نانا جان کی امت سجدہ ایسا کرو جیسا امام حسین کربلا کے میدان میں فرما رہے ہیں واخر دعوانہ ان الحمدللہ السلام